بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس کا ریزلٹ اناؤنس کر دے گی تو وہ تو خبر درست ثابت ہوگی ہے وہ تو یعنی کہ پنجاب اروسلس کمیشن نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پی ایم ایس کا جو ریزلٹ ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپ ڈیٹ کر دیا ہے جاری کر دیا ہے آپ پنجاب اروسلس کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس کی میرل لسٹ چیک کر سکتے ہیں اور فائنل میرل لسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے جو کمپلیٹ ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کو پی ایم ایس کا کمپلیٹ ریزلٹ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے مل سکتا ہے لیکن اس سوالے سے بھی تک جو باقی ریزلٹ ہیں وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے لیکن پی ایم ایس کا ریزلٹ پی پی ایس سی نے اناؤنس کر دیا ہے جیسا کہ آپ لوگ اس وقت اپنی سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر پی ایم ایس کا ریزلٹ آج آ گیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد پی ایم ایس دو ہزار اکیس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی آ جائے گی اور اس کے اندر خبر کے مطابق پہلے جو ریکوزیشن جو گئی تھی اس کے اندر کچھ سیٹوں کے اضافے کے امکانات بھی موجود ہیں یعنی پہلے سے جو ریکوزیشن کے اندر جو سیٹیں تھیں ان سے بلکہ اب جو زیادہ سیٹوں کی تعداد ایڈورٹائز ہو کے آ سکتی ہے تو وہ لوگ جو پی ایم ایس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی اپورچنیٹی ہو سکتی ہے کیونکہ پی ایم ایس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہونے والا ہے ان فیوچر ابھی تو جو سی ایس ایس کے آفیسرز ہیں ان کی ہی زیادہ تر چلتی ہے لیکن اس حوالے سے پی ایم ایس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے باقاعدہ تحریک چلا رہے ہیں باقاعدہ سٹرگل کر رہے ہیں پنجاب لیول کے اوپر اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ فیوچر جو ہے وہ پی ایم ایس کا ہے فیوچر سی ایس ایس کا نہیں ہے تو پی ایم ایس کے اندر جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور اپلائی کریں اور یہ آپ لوگ کے سامنے آج کی جو کمپلیٹ فائنل لسٹ ہے جو کہ پی پی ایس سی نے جاری کی ہے تو وہ ہے تو جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو بہت زیادہ خوش آمدید بہت زیادہ مبارک بات کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب کے مختلف محکموں میں جانا ہے کسی نے اسیسٹن کمیشنر لگنا ہے کسی نے آگے جا کے فردر ڈپارٹمنٹس کے سیکٹری بھی لگنا ہے تو ان وزارتوں کے انہوں نے سیکٹری تک کے جانا ہے تو ان تمام لوگوں کو بہت زیادہ خوش آمدید بہت زیادہ ویلکم اور اللہ تعالی تمام لوگوں کو ملک کے لیے اور صوبے کے لوگوں کے لیے بہتر فیصلے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپ ڈیٹ پر میں ابھی بھی قائم ہوں کہ لیکچرار بائیولوجی کے ریزلٹ کو آج آ جانا چاہیے لیکن آبویس لی اگر لیکچرار بائیولوجی کے ریزلٹ آج نہیں آتا تو پھر انفارچنیٹلی وہ نیکسٹ ویک پہ جائے گا بہت لوگ پریشان ہیں سٹریس ہیں بار بار میسج کر کے پوچھتے ہیں سیکالوجی کا ریزلٹ پولیٹیکل سائنس کا ریزلٹ اور اس طریقے کے تمام جو ریزلٹ ہیں وہ پینڈنگ جو ریزلٹ ہیں وہ پی ایم ایس کے ریزلٹ کے بعد انشاءاللہ اس کے در تیزی دیکھنے میں آئے گی کیونکہ یہ ایک بڑا ریزلٹ تھا وہ اب چلا گیا تو باقی ریزلٹ بھی سمودلی آنا شروع ہو جائیں گے جبکہ لیکچرار ایجوکیشن اور لیکچرار اسلامیات کا ریزلٹ ہے اس کے جو انکانات ہیں آنے کے وہ بہت ابھی کم ہیں کیونکہ پہلے دیکھیں وہ ریزلٹ آئیں گے جو کہ آرڈی پینڈنگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ریزلٹ ایجوکیشن والوں کا ریزلٹ جو ہے وہ اور جو اسلامیات کا ریزلٹ ہے وہ یا تو بالکل اینڈ کے اوپر جا کے پوسیبل یا اکتوبر کے یا پھر انشاءاللہ وہ نومبر کے حوال میں آئے گا پہلے تو پی پی ای سی کی ڈیس کے بعد دوسری آناؤنس کیا گیا ہے تو انشاءاللہ پنجاب رسولس کمیشن کے اب جو نئی جابز ہیں وہ بھی آناؤنس ہونے والی ہیں بہت جلد جو ڈیفرنٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے جو لوگ جونیر کلر کے حوالے سے کوئسن پوچھ رہے ہیں تو ان کے لئے آنسر یہ کہ پی پی ایس سی میں جب یہ رابطہ کیا گیا تو سورس کے حوالے سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کلیش کی وجہ سے یہ پیپر جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے چینج کیا گیا ہے اور اس کو پلینر سے ہٹایا گیا ہے اور جیسے ہی وہ کلیش دور ہو جائے گا ڈیٹس کا کلیش تھا کیونکہ اس دن دوسرے پیپر بھی ہونا تھے اور سینٹر کے اویلیبیلیٹی نہیں تھی لہذا اس پیپر کو وقتی طور پر پوسٹ پون کیا گیا ہے جبکہ یہ بہت جلد دوبارہ اناؤنس کر دیا جائے گا دوبارہ سے ری شیڈیولڈ کر دیا جائے گا تو اس میں ایسی کوئی پریشان ہونے لی بات نہیں ہے ویڈیو کو لائک کر دیں ایک اور چینل کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلیز اسے سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ